سبسکرائب کیجئے ایکیو ٹیک ہندی چینل کو اور دبائیے اس بیل بٹن کو ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پلے دیکھنے کے لئے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے سب سے پلے سٹیپ ون آپ انٹرنیٹ کنیکشن چیک کر لیجے آپ کے پاس سمارٹ ٹی وی میں انٹرنیٹ کنیکشن پروپرلی ورک کر رہا ہے یا نہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک سے آ رہا ہے تو آپ جو ہے سٹیپ ٹو فالو کیجئے آپ کو یہاں پر سمارٹ ٹی وی کی سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ پر کلک کیجئے اس کے بعد آپ یہاں پر ڈیوائس پریفرنس پر کلک کیجئے پھر آپ یہاں پر ڈیٹ اینڈ ٹائم کے اوپر کلک کیجئے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے سمارٹ ٹی وی میں کریکٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ڈیٹ اینڈ ٹائم کریکٹ نہیں ہے تو بھی آپ کے پاس یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور انٹرنیٹ کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو آپ اس کو set کیجئے آپ یہاں پر automatic set کرنے کے بعد date and time correct نہیں لے رہا ہے تو آپ یہاں پر off کے اوپر click کیجئے پھر یہاں پر manual set کیجئے date and time set کیجئے اس کے بعد set کرنے کے بعد پھر آپ کو یہاں پر automatic کے اوپر click کر کر use network provided time اس پر آپ کو select کر دینا ہے پھر آپ کو back آنا ہے اس کے بعد step 3 آپ smart tv کی setting میں آئے setting میں آنے کے بعد یہاں پر apps کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر see all apps کے اوپر click کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر find out کرنا ہے prime video تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں prime video تو آپ اس پر click کیجئے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر clear catch کے اوپر click کر کر ok کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر clear all data کے اوپر click کر کر ok کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر last میں جو permission کو option ہے آپ اس پر click کیجئے پھر آپ کو یہاں پر ان دونوں permission کو on کر دینا ہے آپ کے پاس اگر دوسرے permission بھی یہاں پر show ہو رہے ہیں تو آپ اس کو on کیجئے آپ کو سارے permission on کر دینا ہے اس کے بعد آپ prime video جو ہے open کر کر دیکھ سکتے ہیں اس application کو آپ open کیجئے problem solve ہو جائے گے اس کے بعد بھی problem solve نہیں ہو گئے تو آپ کو smart tv کے play store میں آنا ہے یہاں پر آپ play store پر click کیجئے پھر آپ یہاں پر search bar میں type کیجئے تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں prime video یہاں پر show ہو رہا ہے تو آپ اس کو click کر کر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس prime video کا یہاں پر app کا update پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو update کیجئے اگر آپ کے پاس بھی update show ہو رہا ہے تو اس application کو آپ کو update کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس application کو open کر کر دیکھنا ہے problem solve ہو جائے گی اس کے بعد بھی problem solve نہیں ہو گئے تو آپ کو پھر سے play store میں آنا ہے یہاں پر آپ کو profile icon کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو setting کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر parental controls اس پر آپ کو click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ last option آپ کے پاس select ہونا چاہیے allow all including unrated اگر آپ کے پاس یہاں پر ان میں سے کوئی بھی option select ہے تو آپ کے پاس یہ problem ہو سکتی ہے تو آپ یہاں پر allow all کا option جو ہے select کیجئے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر last method بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس prime video ٹھیک work نہیں کر رہا ہے تو آپ یہ last method جو ہے try کیجئے آپ smart tv کی setting میں آئیے یہاں پر setting میں آنے کے بعد آپ کو apps کے اوپر click کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر see all apps کے اوپر آنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر find out کرنا ہے prime video تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ click کر کر open کیجئے پھر آپ کو یہاں پر تو guys اسی طریقے سے آپ easily smart tv میں prime video اگر آپ کے پاس ٹھیک سے work نہیں کر رہا ہے تو اس کی problem solve کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آگیا ہو تو please like کر دینا اور چینل کو subscribe کریں بھی نہ مت جانا ملتے ہیں next video ملتے ہیں